کی میرے قتل کے بعد اس نے جفاہ سے توبہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے یہ وہ شکواہ ہے جو نہ حق قتل ہونے والی وجیہ فاروق سواتی عالم اروہ میں اپنے خالق و مالک سے کر رہی ہوگی دیہا ناظرین تین بچوں کی امریکی نزاد پاکستانی ماں وجیہ فاروق سواتی کے غوا اور قتل کے مقدمے میں اہم پیش رفتو ہی ہے اور وہ یہ کہ آر پیو راولپنڈی نے ڈی ایس پی اجاز شاہ کو مقدمے کے تفتیش سے ہٹا دیا ہے جس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ حقیقی زندگی میں اصلی سنف آہن کی طرح ڈٹی شبنم ایڈوکیٹ کی شبانہ روز محنت پاکستان امریکن کانگرس کے صدر اشرف حباسی کا دباؤ اور ہمارے یو کیوب چینل عرفان حسین اوفیشل کی مقتولہ کے لواہیکین کو انصاف جلانے کی جد و جہد رنگ لا رہی ہے ناظرین اس جد و جہد میں آپ کا بھی حصہ ہے جو وجیہ فاروق سواتی کے اغوا سے قتل تک اس مقدمے کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اسے انجام تک پہنچانے میں بنیادی کردار نبھا رہے ہیں ناظرین یہاں ایم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رشوت خور ڈی ایس پی جائشہ کو مقدمے کے تفتی سے ہٹا دینا کافی ہے تو اس کا جواب ہے نا کیونکہ جائشہ ہی وہی اہلکار ہے جس کی رکاوٹ کی وجہ سے وجیہ سواتی کے اغوا کا پرچہ نا صرف بروقت درج نہیں کیا گیا بلکہ قاتل لزوان حبیب کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ایک مظلوم عورت اپنی کروڑوں روپے کی جائدات کی وجہ سے اپنے سابق خاون کی حوض کی بھینٹ چڑ چکی تھی ناظرین سوال یہ ہے کہ ایک انسانی زندگی کی قیمت صرف یہ ہے کہ رشوت خور ڈی ایس پی کو تفتی سے ہٹا دیا جائے ناظرین اغوا کا رزوان حبیب کو بروقت گرفتار کرنے سے انکار کا مطلب اس کے جرم میں ہاتھ بٹانا نہیں ناظرین مقتولہ وجیہ فاروق سواتی کہ اغوا کا مقدمہ تاخیر سے درج ہونے کے ہمارے پاس دستوائزی ثابوت موجود ہیں آئیں اس پر ایک نظر ڈالیں وجیہ سواتی سولہ اکتوبر کو اپنے بھانجے کے ساتھ لندن سے اسلام آباد ائرپورٹ اترتی ہے اس کا آنے کا مقصد دی اچے راول پنڈی کا کروڑوں پر مالیت کے گھر کی ملکیت کا تنازہ تک کرنا تھا جو لالتی رزوان حبیب نے اسے دھوکہ دے کر اپنے نام کرا لیا تھا پھر مزید الجھانے کے لیے اپنی ماں کے نام کر دیا ناظرین سولہ اکتوبر کو وجیہ پاکستان آتی ہے تو ملزم رزوان حبیب اسے جھانسہ دے کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ اس کی جائدات واپس کرنے کے لیے اسٹام پر دستخت انگوٹھا لگانا ہے جس کے بعد وجیہ سواتی کا امریکہ اور انگلینڈ میں مقیم اپنے لوہاہکین سے رابطہ کٹ جاتا ہے